ہیلو کلاس اس ویڈیو میں ہم لوگ ایپسلیوٹ ریفرنس کے بارے میں بات کریں گے ایپسلیوٹ ریفرنس ہمارا وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ہم جو ایڈرس آف دا سیل ہے اس کو نہیں چاہتے کہ وہ چینج ہوئے کب جب ہم ٹھیک ہے اس فارمولا کو کسی اور سیل میں کوپی کرتے ہیں اس سے پہلے ابھی کیا ہو رہا تھا ریلیٹیو ریفرنس میں جب ہم ریلیٹیو ریفرنس یوز کر رہے تھے تو فارمولے کو جب کسی دوسرے سیل میں کوپی کرتے تھے تو وہاں پہ جو سیل کا ایڈرس تھا وہ چینج ہو جا رہا تھا لیکن ایپسلیوٹ ریفرنس میں کیا ہوگا کہ جب ہم ٹھیک ہے اس فارمولے کو کسی اور سیل میں کوپی کریں گے تو وہاں پہ جو سیل کا ایڈرس سے وہ چینج نہیں ہوگا اب مجھے کسی بھی فارمولا میں جو سیل کا ایڈریس ہے اس کو اگر ہمیں جو ہے ایپسلیوٹ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے چاہے وہ کولم یا رو نمبر ہو اس سے پہلے ڈالر سائن کا یوز کر لیں گے اب میں ایک اگزامپل کی ہیلپ سے آپ کو پریکٹیکل دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے دیکھئے میں نے کیا کرا کی جو ہے سیل ڈی ون ہے اس میں میں نے ٹائپ کیا ٹین پرسنٹ اوکے ہمارا جو انسینٹیو ایک پرسنٹیج ہے وہ کتنا ٹین پرسنٹ اور وہ کس میں ہم لے رہے ہیں ڈی ون ہے اوکے اب میں انسینٹیو ایماؤنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں تو ہمارا جو سیلز ہوا ہے اس کا ڈیٹا یہاں پہ گیون ہے اور سیلز کا جو ہے ٹین پرسنٹ آپ کا جو ہے انسینٹیو ہے تو یہاں پہ میں ایک فارمولا یوز کرنا کرنے جا رہا ہوں وہاں پہ میں جو ہے اس ڈی ون والے سیل ایڈرس کو جو ہے میں اپسلیوٹ ریفرنس کی طرح یوز کروں گا تو انسینٹیو ایماؤنٹ نکالنے کے لیے میں جو فارمولا یوز کروں گا پہلے تو ایک وال سائن آئے گا پھر اس کے بعد یہ جو سیلز ہے اس کا ون تھاؤزن جنوری کا اس کا جو ایڈرس ہے وہ بی فور ہے ٹھیک اس کے بعد ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس سے ٹین پرسنٹ سے اور جیتے ہی ٹین پرسنٹ سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آپ کا نکل کیا جائے گا لیکن جو ٹین پرسنٹ ہے وہ ایکچلی اس کا جو سیل ایڈرس ہے وہ کون سا ہے دی ون ہے کیا ہے دی ون تو اب یہ دی ون کو جو ہے مجھے اپسلیوٹ ریفرنس کی طرح استعمال کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کی اس کا جو کولم ہے دی ہے اس کو میں اپسلیوٹ کر دیتا ہوں کولم نمبر کو پھر اس کے بعد جو رو نمبر ہے اس کو میں بھی اپسلیوٹ تو اپسلیوٹ بنانے کے لئے میں نے بتایا آپ کو کی ڈالر سیمبل کا یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی ہم انٹر دبائیں گے ویسے ہی انسینٹیو پرسنٹیج نکل کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر میں اس سیل میں جو ایڈرس یوز ہوا ہے اس کو میں کوپی کروں اور نئے سیل میں پیسٹ کروں تو یہاں پہ بھی میرا انسینٹیو ایماؤنٹ نکل کے آ رہا ہے اب اگر ہم یہاں پہ اس کے فارمولا میں جو ہم نے سیل کا ایڈرس یوز کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس والے میں بی فور ہے وہ ریلیٹیو ریفرنس یوز کیا ہم نے یہاں پہ یہ والا جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے ریلیٹیو ریفرنس ہے لیکن یہاں پہ ڈی ون کیا ہے اپسلیوٹ ہے تو اگر ہم اگلے والے سیل میں جو فارمولا یوز ہوا اس میں دیکھیں گے تو بی فور کی جگہ پہ کیا ہو چکا ہے بی فائیو ہو گیا تو ہمیں پتہ یہ کہ جو ریلیٹیو ریفرنس ہوتا ہے وہ دوسرے سیل میں جب ہم جاتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے پچھلے والے میں بی فور تھا تو اس سیل میں گیا وہ بی فائیف ہو گیا لیکن ہم نے جو ڈی ون ہے اس کو ہم نے اپسلیوٹ ریفرنس کی طرح یوز کیا تو وہ نہیں چینج ہوا ہے پھر اگر میں اس والے سیل کو بھی دیکھوں تو وہاں پہ بھی میں اس سیل میں جو فارمولا یوز ہوا اس کو کوپی کروں اور یہاں پہ پیسٹ کروں تو آپ کو جو ہے ٹھیک ہے 15,000 کا جو 10% ہے وہ کتنا ہے 1500 تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی سیم چیز یہ جو ڈی ون ہے جو کی اپسلیوٹ ریفرنس ہے وہ نہیں بدلا لیکن بی فائیف سے یہ بی سکس ہو گیا اب میں کیا کروں گا بس سیمپلی جو ہے ڈریک کر دوں گا تو سارے انسینٹیف پرسنٹیج ہمارے کی ہلپ سے انسینٹیف ایماؤنٹ ہمارا نکل کے گیا ہوگا آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اپسلیوٹ جو ہے ریفرنس کے بارے میں تھا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی